اسلام علیکم جی ابھی میں ادھر سروس ٹیکشن پہ آیا تھا گاڑی باش کر بنے کے لیے تو یہ حکیم صاحب ہیں جن کا سروس ٹیکشن ہے حکیم سروس ٹیکشن کے نام سے بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے چاہے کسی کے گھر میں مان جائے یا ویسے بھی کسی جگہ پہ جائے تو موبائل نکال کرے کیا آپ کہہ رہے تھے میں یہ کہتا ہے ابھی کسی زمانہ آگیا کسی گھر میں مان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے انہوں نے اپنے مربیل میں بس مشہور ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے یا کسی جگہ پر بیٹھ جائے گا یا اپنے مربیل میں بس بات کرے گا کسی کا بات ہوتا نہیں ہے ایسے زمانہ آگیا پہلے لوگ گف شب لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ابھی گف شب ختم ہو گیا مینہ محبت ختم ہو گیا بس لوگ یہ گندہ چیز آگے بس اس میں مشہور ہر بندہ اپنے اپنے فرمیل گھر میں ماں باپ کے لئے بیٹھائیں ماں باپ کا بیٹھے ہم نے ہے بیدی کے بیٹھے ہم نے ہے بچوں کا بیٹھے ہم نے ہے کسی ہر گھر کا ہر لوگ اسے اس میں مشہور ہے کہ کوئی بھی یہاں اللہ کا قرآن تلاوت کرو قرآن کرو تصویح لے لو تصویح جیب سے بھی کار ہوتا یہ والا اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ کرو یہ والا یہ لوگ یہ بھی چھوڑ گیا قرآن بھی چھوڑ گیا حدیث پر چھوڑ گیا کہ ملبی ہے کہ خاری ہے کہ بڑا حالی میں کوئی بھی ہے بس موربیل میں لگیا اتنا یہ کہ موربیل میں قرآن بھی ہوتا ہے کہ نا قرآن پڑا ہوتا ہے اس میں پڑا دیں دیکھو باتروم میں جاتے جس میں قرآن ہے گناہ قرآن قرآن اپنے جگہ پر رکھ تو پڑا دو موربیل میں نہ پڑا دو ہمارا پیغمبر زمانی میں یہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی میں نو ہمارا پیغمبر نے بھی اس موربیل اس کے پاس نو انہیں قرآن ایسے ہی رکھتے پڑھ رہا تھے عدالت ہمارا پیغمبران نے دیکھا ہمارا اللہ کے بھوپ پر ہمارا کرسی میں بیٹھے سب کا پڑھے ان لوگ آج ایسے زمانہ آگیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی موربیل میں قرآن کوئی رکھ تو اب بادرومی تمہیں جاتے بلکل نہیں اپنے بیٹھے جاتے موربیل تمہارا جیم میں بلکل ایسے ہی گندہات میں اٹھاتے ہیں اندر قرآن ہے بلکل صحیح بات ضرور اتنا گندہات کو لگاتے ہیں گندہات ہے انسان کا سوچ چاہیے اپنا دین کا کوشش گھو دیکھا کتنا پانی کتنا دنیا کتنا لوگ آگے اسی قرسینی مسلمان چاہیے بٹھانے کا کسی کا قرآن کا تلاوت نہیں ہے قلہوں نہیں آتے کلیمہ نہیں آتے حدیث نہیں آتے یہ لوگ کیوں بٹھاتے ہیں میں صحیح ابھی جو ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے عذاب اسی وجہ سے ہمارا آ گیا کہ یہ لوگو کرسی میں یہ نہیں چاہیے اللہ تعالی نے فرمائی کہ کرسی ہمارا ہے کہ ہمارا کرسی میں تم بیٹھے اسلام کا کرسی ہے دین کا کرسی ہے دندالہ بٹھا دو عمران حان کون سے بیدی نے وہ نے امریکی میں قرآن کا تلاوت کیا ہر جگہ پر عمران حان قرآن کا تلاوت کرتے قرآن کا خلاف ہونے پڑھ دے دین کا محبت مدرسوں کا محبت لوگ کا محبت اللہ تعالی کا محبت اس میں نے زندگی میں اس مسلمان میں نے نہیں دے کہ ایک عمران خان دو عیوب خان بھی بہت آچا یہ بیجی ہے عیوب خان نے لگا اور کس نے کیا کام دیا ابھی جوٹ بول دے چور 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 دیکھو آتا ہے پلانی کا تاریخ ہو گیا پلانی کا پرچہ ہو گیا پلانی کا پرچہ ہو گیا اس کے زمانت ہو گیا اس کے زمانت ہو گیا یہ کیا محبت انتقام انتقام بس یہ کام ہے بس پرچے 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 دینے سے غریب لوگ ڈوب گیا غریب لوگ ڈوب گیا ایسی ہے یہ دیکھو یہ غریب لوگ ہے کہنا اس مسلمان لوگ ہے کہ عمران خان کے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے کجورے لیو پانی لیو اس کا شاپر کے پین کو ایک کجورہ چار روٹی کا کام کرے گا لگا ہمارا پیغمبران نے کجوری کھا رہا ہے حسن حسین نے کجوری کھا لیا علین علین نے کجوری کھا لیا پین پاس کا کہ ایک کلو کجورہ پی آدمی کر لے گا ایک مینہ کام کرے گا دور میں چار کجوری ڈالو اس کا ٹیم پاس ہو جائے گا اوپر جاز میں جاؤ اس کی کجور پین کو پانی پین کو غریب لوگ دوب جائے پانی میں پائپ اٹھنے والا نہیں نواز شریف چوری کیا باہر چلے گا شعباز شریف اٹھو بھی چوری کرے بجلی کا بل دیکھو عوام کا دیکھو ادھر عوام ویسے پریشان ہے میں گائی کی وجہ سے اور ادھر جو ہے نا ویسے کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں رہنے کے لیے بجلی کا بل دیکھو کیا حالات ہے عمران خان چار سال سکون میں بجلی جاتے ہیں کچھ بھی نہیں دماغہ نغوبت لوگ میں سکون میں بیٹھا میں لا الہ الا اللہ ہونی میں نے خود سکون میں حاج میں یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے بل آتے ہیں تیل کے ساتھ میں کدھر سے دے گا اتنا غوبت اتنا مسئبت اتنی کمائی نہیں ہے جس میں دینے خود میں لوگ کا کیا دے گا غریب لوگ ادھر آتا ہے اس کا بھی دس روپے میں نے بند گیا ہے نہیں یہ تاروبار بند ہوئی ہے چار مینے کا لوگ غرق کے طبعہ ہو گیا یہ لوگ کا یہ چاہیے کہ اسلام کو اٹھ دے دو عمران خان کے اٹھا دو آئے گا ملک کامیاب ہو جائے گا ایسا ہی دینے لوگ کا نہیں دے دو کہ ماں کا کسی نے دودھ پی لیا گیا نا وہ دے گا عمران خان کا کتوں کا دودھ پی لیا انہیں زرداری و نواز شریف و مولانا ڈیزلی وہ مولانا نہیں یہ ایسا ہی اس کا دین کا پتہ نہیں ہے وہ کون کرے مولانا کبھی اس نے قرآن کا تلاوت کیا خان صاحب نے بہت فیضہ بردست اور کروڑوں کی بات کی ہے ہان صاحب نے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہان صاحب کی باتیں اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئے گاں کو ضرورت لکھ کریں تو انشاءاللہ مزید سپرائی کے خوبصورت ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے